بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز فیشن ٹیپس میں میں آج بچوں کے لیے بڑی ہی زبردست ایک ریمڈی لے کے آئی ہوں ایک ٹپ لے کے آئی ہوں جس کو یوز کرنے سے آپ کو کہ بچوں کے جو سکین ہے وہ بہت ہی زیادہ نرم اور ملائم رہے گی بہت ہی زیادہ فیر رہے گی اور آپ کی بچوں کے سکین کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کے موسم کے پورے اثرات جو ہے نہیں ہوں گے اس ٹپ کو آپ ہر ایج کے بچے کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اور کسی بھی موسم میں اس کو یوز کر سکتے ہیں گرمی ہو یا سردی ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو یوز کرنے سے آپ کے بچے کی جو سکین ہے وہ بہت ہی زیادہ فرش رہے گی اس کو آپ ضرور یوز کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی اچھا ہے بچوں کے سکین کے حوالے سے یہ بہت ہی زبردست ٹپ ہے بدام لے لینا ہے اور اس کو پیلاف کر لینا ہے آپ نے گرم پانی میں اس کو ڈالنا ہے تو یہ سافٹ ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو پیلاف کر لینا ہے اور ایک یہ آپ نے فائلر لینا ہے اس کو فوٹ فائلر بولتے ہیں لیکن میورز ادھر یاد رہے یہ فوٹ فائلر جو ہے آپ نے نیا لینا ہے اور ایسا فوٹ فائلر نہیں لینا ہے جو کہ آپ نے پہلے یوز کیا ہو نیا لے کے آپ اس کو اچھے طریقے سے دھولے دھونے کے بعد آپ اس کو صرف اور صرف اسی طریقے کے لیے یوز کریں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کیونکہ یہ طریقہ بہت ہی اچھا ہے اگر ہم دوسری طریقے سے بادام کو گرائنڈ کرتے ہیں یا کوٹتے ہیں تب بھی وہ ایزلٹ نہیں آئے گا جو اس کے اوپر یوز کرنے سے آئے گا لیکن اگر کسی کو اتراز ہے تو وہ آپ اس کو اس بادام کو کوٹ بھی سکتے ہیں لیکن ادھر میں آپ کو بڑا زبردست ایک میتھڈ بتا رہی ہوں آپ نے اسی میتھڈ کے حوالے سے اس کو یوز کرنا ہے روز وارٹر لینا ہے یعنی کہ گلاب کا عرق آپ نے تھوڑا سا روز وارٹر ایک بال میں ڈال لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے روزانہ روزانہ آپ نے ایک بادام آپ بادام کو چھیل کے اپنے فریج میں رکھ لیں اور جب بھی ایک دن میں کسی ٹائم بھی آپ نے ایک بادام کو لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا روز وارٹر کے بیچ میں اس طریقے سے ڈپ کرنا ہے اور اس کے اوپر فائلر کے اوپر آپ نے اس طریقے سے کر دینا ہے اتنا اچھا ریزرٹ کسی طریقے سے نہیں آئے گا نہ تو آپ کا یہ ریزرٹ اس کو کوٹنے سے آئے گا اور نہ ہی گرائنڈ کرنے سے آئے گا لیکن یاد رہے کہ آپ نے یہ فائلر جو ہے نیا لینا ہے یوز ہوا نہیں لینا اور جب آپ نے لے لینا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے دھو کے رکھ لینا ہے دھونے کے بعد ہی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے جتنی آپ کو کریم کی ضرورت پڑھنی ہے جتنی آپ کو اس کی ضرورت ہے آپ نے اس کو گسٹ لینا ہے آپ نے اس کو اوپر رگڑ لینا ہے یہ ہاف بادام بھی بہت زیادہ ہوگا آپ نے اس کو لینا ہے اور اپنے بچے کی سکین کے اوپر اس طریقے سے افزار کر لینا ہے اگر آپ اس کو پتلا کرنا چاہتے ہیں تھوڑا پتلا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے بیج میں روز واتر کو ڈال سکتے ہیں سارے دن میں یا رات کے ٹائم جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے بچے کے فیس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی کریم نہیں لگانی بس اسی کو لگا کے اپنے اس کے بچے کے فیس کے اوپر اس کو افزار کر لینا ہے تو اس سے آپ کے بچے کی جو سکین ہے وہ بہت ہی صاف ستھری اور نرم اور ملائم اور بہت زیادہ گلو کرے گی اور بڑا ہی اچھا آپ کے بچے کے سکین کو پر اس کا اثر آئے گا کیونکہ یہ صرف اور صرف بادام ہے اور یہ آپ کے بچے کی سکین کو فیر بھی کریں گے اس طریقے سے اس کو بڑے بھی لگا سکتے ہیں لیکن بڑوں کو لگانے کا طریقہ کیا ہے آپ نے اسی کریم میں تھوڑی سی ایلویرا جل کو ایڈ کرنا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد آپ اپنی سکین کو پر اس کو ایزی لی لگا سکتے ہیں اس کو لگانے سے بھی آپ کے سکین کو پر جتنی بھی چھائیاں ہیں داگ دبے ہیں سارے دور ہو جائیں گے آپ کی سکین کو برائٹ کرے گا اور بڑا ہی حسرت ایک گلو بھی دے گا کسی بھی ایج میں ہم اس کو لگا سکتے ہیں بچوں کو لگا سکتے ہیں بڑوں کو لگا سکتے ہیں ہم اس کو صرف اور صرف اس طریقے سے لگا سکتے ہیں لیکن طریقہ یہ بہت زبردست ہے کیونکہ اس طریقے سے جو بادام کا اثر اس کے اوپر گسیٹا جائے گا اور بہت ہی ستافٹ ہوگا نہ تو وہ کوٹنے سے ہوگا نہ ہی بلینڈ کرنے سے ہوگا لیکن آپ کو اگر اس فائلر کے اوپر اس طریقے سے بنانے کا اطراز ہے تو آپ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو سل پتھر کے اوپر بہت ہی باری اس کو کوٹ کے اس کا دودھ بنا لیں اور اس طریقے سے یوز کر لیں یہ دیکھیں ویور جی صرف ہاف بادام لگا ہے تو ہم اس کو پورے کا پورا بھی لگا سکتے ہیں اور یہ ہاف بادام آپ دن میں کسی ٹائم بھی لگا سکتے ہیں جو بچ جائے آپ اس کو رکھ دیں اور دوبارہ بچے کی سکین کوپر لگا سکتے ہیں بہت ہی سمپل اور بہت ہی اچھی یہ ریمیڈی ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا ویورز اگر آپ کا میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آرہیڈی سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ